السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزل نمبر دو گزل نمبر دو تنہا انساری کال میں نے آپ کو پہلا گزل پڑھایا آج ہے دوسری گزل تیری فرقت میں مجھ پر ہر گڑی جو کچھ گزرتی ہے سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا میں گل ہوں مسکرہ رہتا ہوں طوفان کے عالم میں میں گل ہوں مسکرہ رہتا ہوں طوفان کے عالم میں خزاں کے تندجوں کو میں بھی مرجانا نہیں آتا شکست ناو اپنی اور موجوں کا تلاتم ہے ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گبرانا نہیں آتا چٹانوں کو ہٹانا ڈھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا پہلے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ان گزلوں میں تنہا انصار کی دونوں گزلیں مطلع کے بغیر ہیں دونوں گزلیں مطلع کے بغیر ہیں ان میں مطلع نہیں ہے البتہ مقتے دونوں گزلوں میں ہیں یعنی مقتہ کس کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تکھلس ظاہر کرے تو اوپر کے گزل میں ایک گزل نمبر ایک میں بھی ہے مقتہ تو دوسرے میں بھی ہے لیکن مطلع کے بغیر ہیں یہ اب اس کی تشریف تیری فرقت میں مجھ پر ہر گڑی کچھ گزرتی ہے سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا فرقت معنی ہے جدائی ہر گڑی معنی ہے تیری فرقت میں مجھ پر ہر گڑی جو کچھ گزرتی ہے فرقت معنی ہے جدائی ہر گڑی معنی ہے ہر وقت شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کیا ہے میرے محبوب تمہاری جدائی میں مجھ پر کیا گزرتی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں میں ہر وقت تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہوں میں اپنی حالت تو جانتا ہوں لیکن یہ حالت میں آپ کو نہیں سمجھ باتا ہے یہ اس کی تشریف اب دوسرا شاعر میں گل ہوں مسکرہ رہتا ہوں طفاں کے عالم میں خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانہ نہیں آتا شاعر نمبر دو فرماتے ہیں کہ میں ایک ناغذک فول کی طرح تو ہوں میں ایک ناغذک فول کی طرح تو ہوں مگر میں ہر طفاں کا مقابلہ مسکراتی ہوئے کرتا ہوں اور پوری حمد سے کرتا ہوں پتھ جڑکی تیز ہوا کی جھونکوں سے مجھے مرجانہ نہیں آتا مجھے میں نہیں پتھ جڑکی تیز ہوا کی جھونکوں سے مرجانہ نہیں جانتا ہوں میں شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلہ تمہیں ہو کچھ بھی ساتھی ہو مجھ کو تو گبرانہ نہیں آتا شکستہ ناؤ ٹوٹی ہوئی کشتی موجوں موج منہ لہر موجوں لہر ہیں تلہ تمہیں حل چل ہو کچھ بھی ساتھی ہو مجھ کو تو گبرانہ نہیں آتا ساتھی ہو یعنی دوستو حرماتے ہیں آئے میرے دوستو میں گبرانے والوں میں نہیں ہوں چاہے کچھ بھی ہو میں ٹوٹی ہوئی کشتی پر سوار تو ہوں اور پانی کی لہریں جو ہیں وہ طوفاں بپا کرتے ہیں پھر بھی مجھ میں احمد ہے میں بڑی احمد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں چٹانوں کو ہٹانا تھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازک سی امیدوں کو تھکرانا نہیں آتا چٹان کس کو کہتے ہیں بڑا پتر بڑ بڑ پل ہٹانا تھوکروں سے مجھ کو آتا ہے مگر نازک سی امیدوں کو تھکرانا نہیں آتا شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں میں تھوکر مار کر بڑی بڑی چٹانوں کو جانتا ہوں بڑی بڑی چٹانوں کو میں ٹھوکرے مارنا جانتا ہوں مگر نازک امیدوں کو میں ٹھکرانا نہیں جانتا میں کسی کی امید کو ٹھکرانا نہیں جانتا ہوں تاڑپنے ہی میں لطف تاڑپنے ہی میں لطفی زندگی حاصل ہوا تنہا تاڑپ کا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا تنہا انساری اس آخری شہر میں فرماتے ہیں یعنی مقتہ میں فرماتے ہیں کہ خود میں نے تڑپ تڑپ کا زندگی گزارنے میں لطف محسوس کیا ہے یعنی میں نے اپنی زندگی تڑپ تڑپ کر گزاری ہے لیکن میں دوسروں کو اپنی مسئیبتیں سنا کر تڑپارا نہیں جانتا ہوں یعنی میں اپنی مسئیبتوں کا ذکر اپنی گموں کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتا ہوں یہ ان کا آخری شہر باقی واسلام